السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی آپ نے ایک خجور کی غزائیت کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑا ہوگا کہ یہ جسم کو توانائی دیتی ہے جسم میں مناسب حرارت پیدا کرتی ہے جسم کی کمزوری کو دور کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزاؤں میں شامل ہے لیکن آز کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سردی کے موسم میں ہر کسی کے لیے خجور کھانا کیوں ضروری ہے ویسے تو ہم پورا سال کھا سکتے ہیں اور کھانی چاہیے لیکن موسم سرما میں خجور کھانا کیوں ضروری ہو جاتا ہے اس کی پہلی وجہ ہے کہ سردیوں میں سورج کم نکلتا ہے ہمارے جسم کو دوپ نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے تو ویٹامین ڈی کی کمی کا ہمشکار ہو جاتے ہیں ویٹامین ڈی دیفیشنسی ہو جاتی ہے جس سے ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہم تھکاوٹ کا شکار رہنا شروع ہو جاتے ہیں جسم میں نکاحت اور کمزوری فیل کرتے ہیں خجور میں کیلشیم پایا جاتا ہے پوٹاشیم میگنیشیم پایا جاتا ہے اس میں کوپر فاس فورس پایا جاتی ہے اس میں ویٹامین کے پایا جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو بہت مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہم توانائی سے برپور رہتے ہیں ہم جلدی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے ہڈیوں کے مسائل سے بھی ہم محفوظ رہتے ہیں دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جوڑوں کے دردوں کا شکار ہوتے ہیں سردی کے موسم میں جیسے ہی شدت آتی ہے ان کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں تھندک کے باعث کیونکہ مسلز میں وہ فلیکسیبیلٹی نہیں رہتی بدنی رتوبات میں جمعو آنا شروع ہو جاتا ہے تو جوڑوں کے دردوں کا جو شکار ہوتے ہیں ان کی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے تو ایسے میں کھجور کا استعمال کسی علاج سے کم نہیں یہ جسم میں مناسب حرارت پیدا کرتی ہے دورانے خون کو بہتر کرتی ہے فضلات کو بدن سے خارج کرتی ہے جسم میں جو تھندک کے غلبے کے باعث جوڑوں میں پتھراؤ کی کیفیت بن رہی ہوتی ہے اسے ختم کرتی ہے اور جوڑوں کے درد کا مریض الحمدللہ خاطر خواف آکا محسوس کرتا ہے طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے تیسری بہت اہم وجہ سرتیوں میں کھجور کے استعمال کی وہ یہ ہے کہ موسم سرما میں جسم کا ٹیمپریچر گرنے کی وجہ سے ہرٹ سٹروکے یا دل کے دیگر عوارزات کے خطرات بڑھ جاتے ہیں ہرٹ اٹیک ہو سکتا ہے دل کے دیگر مسائل ہو سکتے ہیں ایسے میں خجور استعمال کرنے سے بوڈی سے برا کولیسٹرول کم ہوتا ہے دورانے خون بہتر ہوتا ہے بلڈ فلو جسم میں ٹھیک رہتا ہے پراپر رہتا ہے جسم اپنے درجہ حرارت کو مینٹین رکھتا ہے اور دل کے عوارزات سے انسان محفوظ رہتا ہے چوتھی یہاں ترین وجہ یہ ہے کہ موسم سرما میں ہمارا نظام حضم بھی کچھ کمزور ہو جاتا ہے اچھے سے کام نہیں کرتا ہے خجور میں امدہ فائبر پائے جاتا ہے جو ہماری آنٹوں کی حرکات کو بہتر کرتا ہے جو ہمارے نظام حضم کی اوورال اصلاح کر دیتا ہے اور حضم کا عمل تیز ہو جاتا ہے غزہ ٹھیک سے ڈائجیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم کو توانائی پہنچانا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ خجور آئرن کا بہت اہم سورس ہے آج کل ایس بی کم ہونا خصوصا خواتین میں یہ بہت کامن ہو گیا ایس بی کی کمی کی وجہ سے خواتین خون کی کمی کا شکار رہتی ہیں جس سے رنگت میں پلاہٹ آ جاتی ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور کئی طرح کے ہارمونل ایمبیلنس پیدا ہو جاتے ہیں منسس میں ایشو آ جاتے ہیں اور اسی طرح پھر دیورنگ پریگننسی کئی ایک مسائل بن جاتے ہیں سم ٹائم مسکیریج ہو جاتا ہے یا بوشن کروانا پڑتا ہے ایسے تمام مسائل سے بچنے کے لیے خجور کا زیادہ استعمال کیجئے اس میں آئرن ہے جو بڑی تیزی سے ایچ بی لیول کو انکریز کرتا ہے اور ان تمام طرح عوارضات سے بچا جا سکتا ہے اور خواتین کی اگر بات چال رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ نیچرل برت کے لیے بھی خجور بڑی مفید ثابت ہوتی ہے آج کل عموماً سیزیرین کروانا پڑتا ہے بڑے آپریشن سے بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو خجور کا اگر خاص طور پر پریگنینسی کے آخری ہفتوں میں خجور کا زیادہ استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے نیچرل برت میں بڑی مدد ملے گی یعنی فطرتی جو طریقہ کار ہے اس سے بچے کی پیدائش ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی آپ اپنی موسم سرما کی غزہ میں لازمی خجور کو شامل کریں گے کیونکہ موسم کی مناسبت سے غزہ اختیار کرنے سے ہم توانائی سے برپور رہتے ہیں اور امراض سے محفوظ رہتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ